بی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں گے میں نے بتا دیا نا کہ تحریک طالبان پاکستان کے تین پارٹیوں کے دو پارٹیوں کے ساتھ تو میں نے پہلے اعلان کہتا ہے میں آپ کو بتا دوں عوامی نیشنل پارٹی متحدہ قوم مومنٹ اور پیپرز پارٹی یہ حضب اقتدار ہے یہ اقتدار میں ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں ان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے باقی پارٹیوں کے بارے میں ہم اپنے پالیسی کے تحت ان کے بارے میں ہم کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہماری پالیسی ہے کہ ان کو ہم ریلیز نہ کریں کہا جاتا ہے کہ گزرشتہ آٹھ سالوں سے وار ان ٹرر کے نام پر جنگ جاری ہے پیلٹالیس آزار لوگ نے جان سے ہاتھ دو بیٹے اور بیلور کے علاوہ ٹی ٹی پی کی کوئی خاص اچیمنٹ کیا کریں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تحریک طالبان پاکستان کا جدوجہد ہے وہ اسلامی نظام کو لانے کے لیے اسلامی نظام کو دیکھو میں آپ کو بتا دوں یہ ملک ایک نظریہ کے تحت بناتا وہ خاص نظریہ اسلامی نظریہ ہیں تو ہم چاہتے کہ اس ملک میں وہ نظریہ ہی جس کے لیے یہ ملک بناتا نافذ ہو صحیح تو اس کے لیے تحریکوں کے ابتدائی دنوں میں تحریک کو لانا لوگوں پر اپنی تحریک کو منوانا میڈیا پر منوانا لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بنانا یہ مشکل ہوتا ہے اور وہ مرحانہ ہم نے تحریک کر دیا ہے انشاءاللہ آگے منظر آسان ہے ہم بہت جلد پہنچ جائیں گے ایک دوسرا سوال اجمل قصاب کی لاش تاحال حوالی نہیں کیے گی لیکن حلانکہ آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر لاش ہمیں حوالی نہ کیا گیا تو ہم انڈیا میں حملے کریں گے وہاں پہ ان کی لاش کے بدلے میں وہاں ہم سے جنگ کریں گے بلکل صحیح کہ آپ نے ہم نے سٹیٹمنٹ دی دی کہ اگر اجمل قصاب کی لاش حوالی نہیں کی تو ہم سوچیں گے تو ہم نے سوچ لیا ہے انشاءاللہ ہم اجمل قصاب کے شہادت کا بدلہ لیں گے ہم عملی طور پر یہ ثابت کریں گے ہم ویسے دعوے نہیں کرتے ہم عملی طور پر کام کرتے ہیں تو ہم عملی طور پر اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ جو عسکری تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کبھی وقت اور جو اپنے ارادے ہیں وہ نہیں بتاتے تو اس لینے بھی اپنا وقت اور ارادہ نہیں بتاؤں گے کہ ہم کب کریں گے لیکن ہمارے پلان اور محصوبے میں یہ بات شامل ہے جی ایک انٹریو میں پاکستان کے ایٹمی پاور کے بانی ڈکٹر عبدالقدیر نے کہا تھا کہ اگر ان کو سالز بنا دیا جائے یا اسی طرح کی بات آئی تھی تو اگر ڈکٹر عبدالقدیر کو سالز بنا دیا گیا تو کیا مذاکرات کے لیے آپ لوگ اس کے ہاتھ پر تیار ہو جائیں گے یا کچھ ممکن ہو سکے گا دیکھیں جو ڈکٹر عبدالقدیر ہے وہ ایک پاکستانی پاکستان کا میں کہوں کہ وہ پاکستان کا سرمایہ ہے ان نے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے مسلمانی کے لیے جو کام کیا ہے یقین ہے وہ قابل تحسین ہے یہ جو نام آپ نے لیا ہے یہ قابل غور ضرور ہے انشاءاللہ اگر ایسی بات انہوں نے کی ہے میں نے ابھی تک سنی نہیں ہے تو اس پر ہم خور ضرور کر سکتے ہیں اور شاید یہ ایک مناسب نام ہے میرے خیال کے مطابق یہ ایک مناسب نام ہے یعنی ڈیکٹر عبدالقدیر اور اسی طرح مولانا فضلرحمن سید منور حسن اور اس کے علام مسلم لیگ نون کے صدر یعنی ان چار لوگوں کی بدولت مذاکرات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں معنی خیز بھی ہو سکتے ہیں نہیں میں نے بات کہی ہے کہ فوج پر ہمارا اعتبار نہیں ہے تو فوج پر ہمارا اعتبار بڑھانے کے لیے میں نے جو تین نام لیے منور حسن صاحب کا مولانا فضلرحمن کا یہ ہمیں زمانت کے طور پر چاہیے جو آپ نے ڈیکٹر عبدالقدیر کی بات کی تو اگر وہ نام آپ نے کہا کہ انہیں آفر کر دی ہے مذاکرات کے لیے اگر وہ کہیں تو یہ اس نام پہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں اور ہم بھی اس پہ مشاورت کر سکتے ہیں یہ نام قابل غور ہے برہا یہی سوال آپ سے کیا جا رہا ہے حکیم اللہ امیر سے کیا جا رہا ہے ولی الرحمن سے کیا جا رہا ہے کہ ٹو ٹی پی کے اندر دو گروپ ہے ولی الرحمن حکیم اللہ اس میں حقیقت ہے ایک محطبہ پر دیکھیں ہم نے پچھلے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی پچھلے دنوں تو اس میں ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم آپس میں بائی بائی ہیں جو ہمارے مولانا صاحب ہے دوسرے لیڈر ہیں دوسرے قائدین ہیں دوسرے ساتھی ہیں وہ امیر صاحب کے امارات پر متفق ہے اور وہ امیر صاحب کو اپنا امیر مانتے ہیں ہم نے عملی طور پر ثابت کر دیا ابھی آپ لوگوں کے تسلی کے لیے کیا چاہیے کہ میں آپ کو وہ تسلی دے دوں کہ امیر صاحب پر سب متفق ہے لیکن ہم نے ثابت کر دی ہے اور ہم آئندہ بھی ثابت کریں گے عملی طور پر کہ ہم متفق ہیں ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کو ایک اور خوش خبری سنا دوں باجوڑی جنسیم کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہاں کے ساتھیوں کے آپس میں اختلافات ہیں جو ہمارے مولوی فقیر صاحب تھے ان کو اپنے اہدے سے بھی معذول کر دیا تھا میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ہاں اہدوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہم کارکردگی وغیرہ کو نہیں دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی میں کتنا تقویٰ ہے اس تقویٰ کے مطابق ان کو جو ہے بنا دیتے ہیں اگر وہ پیچھے ہٹ گئے ان کے کچھ اپنے وہ جو ہاتھ بھی تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ تھوڑا پیچھے ہٹے اور آرام کرے تو اسی وجہ سے وہ میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا کہ ان کے درمیان اختلافات ہے اور مولوی فقیر کو ہٹا دیا گیا ایسی کوئی بات نہیں مولوی فقیر صاحب نے وہاں کے جو ہمارے امیر ہے مولانا ابو بکر صاحب ان کے ہاتھ پہ بیعد کی ہے اور ان کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں اور بہت جل ہی انشاءاللہ ان قریب میں آپ کو بتا دوں چند دنوں میں ہم ان کی ویڈیو بھی ریلیز کر دیں گے ایک دوسرا کوسچن ہے کہ پاکستان کے ٹرائبل ویلڈ کے قبائل علاقے چھ ست قبائل علاقے ہیں اس کے عمراء کے نام اگر آپ ہمیں بتا دیں دیکھیں جو تحریکی طالبان پاکستان کا تو پورے پاکستان میں اس کے عمراء موجود ہیں لیکن آپ نے جو ٹرائبل بیلڈ کی بات کی تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے مرکزی آئیر صاحب حاکم اللہ محسود صاحب ہے جنوبی وزرستان کے لیے مولانا ولی الرحمان صاحب ہے ملکان ڈویجن کے لیے مولانا فضلاللہ صاحب ہے محمد ایجنسی کے لیے عمر خالد خوراسانی صاحب ہے اور باجوڑ ایجنسی کے لیے مولانا ابو بکر صاحب ہے تو یہ ہمارے سینئر ساتھی ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں یہی ہماری قیادت ہے اور ان کو آپ جانتے ہیں میڈیا کے سامنے وہ آتے رہتے ہیں اس کے علاوہ تحریکی طالبان ایک چوٹا سا گروپ ہے گروہ ہے یا آپ اس حوالے سے کیا آپ نے اس سے پہلے قویسل میں کہا تھا کہ مالی کے اور دیگر ملکوں کا نام لیا تو اس کا یوں مقصد لیا جائے کہ تحریکی طالبان اور دیگر ممالک میں بھی اپنے ہاتھ ڈال رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ تحریکی طالبان پاکستان ایک گروہ اسے آپ نے ہی کہہ سکتے تحریکی طالبان پاکستان ایک عالمی تنظیم ہے اور تحریک کے جتنے بھی ہم نظر لوگ ہیں نظریاتی لوگ ہیں ان کو ہم اپنا مسلمان بائی سمجھتے ہیں مالی کے مجاہدین ہو الجزائر کے مجاہدین ہو دوسرے علاقوں کے مجاہدین ہو جو بھی ہو وہ ہمارے بائی ہیں ان سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں لیکن تحریک ایک خاص علاقے تک محدود نہیں ہے تحریک صرف قبائلی بیلٹ میں شاید نہیں ہے تحریک پورے پاکستان میں ہے پورے بری سغیر میں ہے اور ہمارے دیگر ممالک میں بھی رابطے ہیں اور ہمارے ترتیبے ہیں لیکن ان ممالک کا نام میرے خیال میں اسکری تنظیم کے لئے بتانا یہ مناسب بات نہیں ہوگی میرے خیال میں ایک دوسرا کوئیس چانسلر اچمل خان سے متعلق دو ڈائی تین سال گزار دیئے تحریک طالبان کے جیل میں کیا اس کی رہائی کے حوالے سے کوئی سنجیدہ سوچ لیا ہے یا ممکن ہے کہ وہ رہائی پائے انشاءاللہ ہم نے سوچ لیا ہے لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں پر اسے کوئی پریشانی ہے وہ بلکل نارمل زندگی یہاں مظاہر رہے ہیں اور وہ خوش ہے اسے کوئی تکلیب نہیں ہے لیکن حکومت پاکستان کو انہیں جو انتہائی میں کہوں پہ غیرتی کا مظاہرہ کیا عجمال خان کے حوالے سے اور دوسری اپنے قیدیوں کے حوالے سے تو یہ انہیں اچھا نہیں کیا عجمال خان جو وائس چانسلر ہے وہ یہاں نارمل اور خوشی کی زندگی گزار رہا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں سنجیدہ سوچ رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہماری ڈیلنگ بھی جاری ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جل رہے ہیں ادنان رشید آپ کے ساتھ بیٹے رہے ہیں پننو جیل میں کافی وقت گزارا اس حوالے سے آپ کا کیا موقع سے کیا خیال ہے کوئی اپنی طرف سے یہ ادنان میں نے پہلے بھی میری باتوں میں اپنے دیکھا کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہوتے ہیں اور ادنان میرا مسلمان بائی ہے اور یہ ایک مجاہد ہے انہوں نے جو اسلام کے لئے کیا جو مسلمانوں کے لئے کیا یقیناً وہ قابل تحسین ہے تو میں ان کے سامنے تو نہیں کہوں گا کہ ان نے کتنی بڑی قربانی کی لیکن وہ عملی طور پر میڈیا نے اس کو کھور بھی کیا اور میڈیا نے اس کو دیکھ بھی لیا تو یہ ہمارے موجود کا حصہ ہے ادنان بائی اور ہمارے ساتھ ہے اور ہم ان کے عمل کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو ہم بہت خوش ہیں ادنان بائی کو اپنے درمیان پا کر یقیناً ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے آخری پیسٹن ہے تاریخ طالبان پاکستان پاکستان کے اندر کروائی کی کیا پوزیشن ہوگی کیوں کہ الیکشن بھی آنے والا ہے تاریخ طالبان پاکستان نے جو مذاکرات کے حوالے سے اپنی پالیسی بنائی ہے لیکن جب مذاکرات کے وقت اور کاتائیوں ہو جب اعلان ہو تو ہم اپنی پالیسی پھر اعلان کریں گے اور واقعی اپنے فیدائین کے بارے میں بات کری تو جو فیدائین ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ عسکری تنظیم اپنے ساتھیوں کی تعداد نہیں بتا دیا لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھ تحریک جتنے بھی اپنا وہ فیدائین ہیں اور وہ ہر قسم کی فیدائی کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمیں ساتھ اس کو عمر دے دیں تو وہ ہر جگہ آپ نے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک مختلف علاقوں سے جس طرح کے کراچی سے یا دیگر علاقوں سے تحریک طالبان بینک لٹنے میں مصروف ہے کیا حقیقت ہے اس میں کسی کے پاس ثبوت ہے تو لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم ان افراد سے پیسے بھی لیتے ہیں جو شریعت اس کو سزا دے ہمارے پاس ایک قانون ہے اسلام ایک مکمل ظابطہ حیات ہے ہم اسلامی حدودات اور ان کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق لوگوں کو سزا دیتے ہیں ان کے مطابق لوگوں کو یعنی عدالت ان پر پیسلہ کرتی ہے تو ہم کسی سے بھی ایسے ویسے پیسے نہیں لیتے اور کسی سے بھی یعنی کسی پہ ظلم نہیں کرتے جو شریعت ان کو سزا دناتی ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے لیے ظلم تصور نہ کریں کیونکہ وہ شریعت پیسلہ ہوتا ہے اور شریعت ہم سب کو مننا پڑے گا بڑی مربانی آپ کی بھی اور حتنان رشید صاحب کی رہی آپ کی بہت شکریہ اور آپ کے آنے کا شکریہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقتاً تو وقتاً آپ لوگوں سے رابطہ ہوتا رہے ہیں بلکل رابطہ تو ہوتا رہے گا آخر میں میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ کا صحافیوں کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہے کیونکہ آپ بھی سپوکس پرسن ہے اور صحافی کا سپوکس پرسن کے ساتھ بھی تعلقات ہونی چاہیے تو اس حوالے سے بھی صحافیوں کے میں میڈیا کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے ان کا جو روئیہ ہے ہماری تو کھوشش ہوتی ہے کہ ہم میڈیا جو کہ غیر عسکری ادارہ ہے لیکن ان کے پاس جو قلم ہے ان کے پاس جو زبان ہے وہ بڑے کہتے ہیں کہ جو قلم ہوتا ہے وہ تلوار سے تیز ہوگی ہے تو وہ جو اپنے تلوار کو ہمارے خلاف اجتماع کرتے ہیں تو میں میڈیا سے یہ اپیل کروں گا پھر کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس جنگ میں نہ پڑے وہ صحافی بن کے رہے وہ فریق بن کے نہ رہے یعنی آپ کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف تالیبان کی موقف کو سامنے لائے اور تالیبان کی بات کو دنیا میں پیلایا اور تالیبان کے لئے پروپیگنڈا کر لیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بیلنس رپورٹ ہو جو صحافت کی اصلی روح ہے جو کہ ایک محضب پیشہ ہے تو ایک محضب پیشہ کی طور پر اس بات کو لے لیں یہ نہ ہو کہ وہ کسی ایک گروپ کا ترجمان بن جائے اسے ترجمان نہیں بلکہ صحافی بننا چاہیے ہاں یہ بھی ہے کہ وہ جنگی مشورے نہ دیں جنگی مشیر نہ بنیں میڈیا کے بعض افراد بعض اخبارات وہ لوگوں کو جنگی مشورے دیتے ہیں کہ پلانا جگہ آپریشن کرنے کے لئے پلانا راستے بند کرنا ہوں گے یہ وہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا تینکیو سو مچ آپ کا اور انڈرسیس صاحب کا بھی زندگیو سو مچ زندگیو صاحب کے لئے میںومتے ہیں